ازاد کشمیر پر حملہ اعلان جنگ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اچھے اچھے لوگوں کے چہرے پر سے چمک چلی گئی سلا یہ دکھ کا ہے ختم نہیں ہوتا بے یہی نہیں ابھی اور سنیے اور سچی بات بتاؤں سچ تو کڑوا بھی ہوتا اور مرچیں بھی بڑی لگیں گے ان کو سن کر سچ یہ ہے کہ یہ لوگ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے برے بابا برپو کہیں گے میدان میں تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لیے سازشیں کرتے ہو لیکن ایک سیکنڈ اب موڈی پر جو نیا الزام لگے زرہ سنیے گا ہیروین کی سمگلنگ کرنے کا الزام یہ جو بھارتی فلمی ہیروین ہیں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں مجھے سہرامزادی سے عشق ہو گیا تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ دھائی سال سے بھی پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان ہو گئے کرو پھر دہشت گردی کرتے ہو یہ عجید سمیت رو آر ایس ایس لوچستان آزاد کشمیر اور پاکستان میں کوئی بڑی تخریبی کاروائی کرنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کو کتنی دکت آئی ہے سونا آپ نے موڈی ہیروین کی سمگلنگ کا کام آج سے نہیں کر بلکہ اس نے پہلے بھی گجرات کو ہیروین کا اڈا بنا رکھا بنا رکھا بلکل صحیح بات اب ایسے نہیں چلے گا کیونکہ چھ سال پہلے جیسے چلتا تھا بھارت اب ایسے نہیں چلے گا اب بھارت چلے گا اپنی مست والی چال اور چھ سال سے چلی گا ہے تب ہی تم پاکستانی ہو اور ہمارا بھی پکش تل ملا رہا ہے اور تل ملانا بھی چاہیے کیونکہ جب چوٹ صحیح جگہ لگتی نا جب ہی سامنے والا تو درد ہوتا اور ایسے درد دینے میں ہمارے مبودی جی شک شک ہے لوچستان آزاد کشمیر اور پاکستان میں کوئی بڑی تقریبی کاروائی کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہوگا اس غریب قوم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنا ایٹمی نظام بنایا اس غریب قوم نے غربت کے دور میں سارے عالم اسلام میں پہلی مملکت بنایا کہ جو اسلامی اٹامک فورس بنایا ہے کہ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنے جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے جبکہ وزیراعظم بار بار بھارت اور موڈی کو ایک ہی پیغام دیتے ہیں اور کیا ہے امن کا پیغام امن کا پیغام امن کا پیغام اور آج یہ اٹامک طاقت ہی پاکستان کو ہندیوستان کو پاکستان کو ہڑپ کرنے سے روک رہی ہے اور جو بھی ملک سے محبت کرے گا وہ یہی دعا کر رہا ہوگا دعا گو گا کہ یہ سیچویشن حل ہو جائے احسن طریقے سے حل ہو جائے اس کا کوئی سولوشن نظر آ جائے یہ معاملہ سلط جائے اب ہماری معیشت آپ کو پتہ ہے معیشت کی کیا اس ٹائم پر صورتحال ہے کبھی ماری معیشت ڈوبتی ہے کبھی اُبھرتی ہے اب ایسے میں اگر امن برقرار نہیں رہا تو اس سے کسی ایک فریق کو نہیں بلکہ اس کا نقصان خدا نہ خواستہ ہمارے پورے ملک کو ہو سکتا ہے پورے پاکستان کو اٹھانا پڑے گا لیکن ایک سیکنڈ اور زبردستی اس کو بھارت میں شامل کر دیا حالانکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے وام کوئی اختیار ملنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو بھارت میں رہے ہیں یا پھر پاکستان میں یعنی ان کی مرضی کا اختیار ان کے پاس تھا وہ اپنی مرضی بتائیں لیکن 27 اکتوبر کو بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر کے قوم متحدہ کی قراردادوں کی واقعی اس کو کہتے ہیں دھجیاں اڑا نا دھجیاں اڑائیں دیکھا اپنے لاپروہائی کا نتیجہ آئے